آج آپ نے جابر کو ظالم کو بتانا ہے کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے ہم دست قاتل کو جھٹک دیں گے دنیا کی کوئی ریاست ایسی نہیں ہے جس کے پاس گولی نہ ہو، اسلا نہ ہو، پیادے نہ ہو، بوٹ نہ ہو لیکن دنیا کی کسی ریاست میں وہ نہیں ہوتا جو یہاں ہو رہا ہے یہاں یہ بے شرمی صرف اور صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ جابروں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم خاموش رہیں گے ہم گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے میں آج پورے پاکستان کو کہتا ہوں ہر بلوچ کو کہتا ہوں، ہر پتھان کو کہتا ہوں ہر پنجابی کو، ہر سندھی کو، ہر کشمیری کو کہتا ہوں گلگت بلکستان کے باشندوں کو کہتا ہوں کہ آج عمران خان تمہارے لیے جیل میں بیٹھا ہے ایک چٹان کی مانند، ایک شیر کی مانند وہ آج تم سب کو یہ کہتا ہے نکلو اپنی آزادی کے لیے اپنی عزتوں کے لیے نکلو باہر اس ملک کو جو ہم نے آزاد کیا تھا انیس سو سنتالیس میں آج اس کو حقیقی آزادی دلاؤ تو میں آپ سب سے التجا کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں تمام پاکستانیوں سے پی ٹی آئے کے ٹائگروں سے لیکن پورے پاکستان سے کہ ہم سب کے لیے کھڑے ہیں ہر عورت، مرد وہ مسلمان ہو وہ غیر مسلم ہو ہم سب اس گلدستے کا حصہ ہیں ہم نے اس گلدستے کو مرجانے نہیں دینا ہم نے باہر نکلنا ہے علی امین اعلان کریں گے ہم نے کال دینی ہے ہم بالکل باہر نکلیں گے اور ہم جبر کے قلوں کو پاش پاش کر دیں گے امین گوھر صاحب، عمر عیوب صاحب، عصد کیسر صاحب تمام اکابرین جو سٹیج پر موجود ہیں بہنوں، بھائیوں، دوستوں السلام علیکم کل میں اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تقریباً دو گھنٹے ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا میں ان کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں یہ مجھ پر فرض ہے اور آپ کے ذریعے پورے پاکستان کو میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں آج ہم جس جبر سے دوچار ہیں ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے نہ چادر محفوظ ہے نہ گریبان محفوظ ہے ہماری ماں، بہنوں، بیٹیوں پر ہاتھ اٹھ رہے ہیں گھروں کو توڑا جا رہا ہے اور یہ صرف پی ٹی آئے کے لیے نہیں ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پورے پاکستان کو یقین دلاتا ہوں کہ آج جبر کا کفر کا وہ نظام قائم ہے جس کے سامنے ہر پاکستانی ایک کیڑا ہے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم خاموش رہیں گے ہم اپنے گھروں میں دبک جائیں گے عمران خان صاحب نے کہا میری قوم کو کہہ دو کہ اب تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا تمہیں نکلنا پڑے گا اس ملک کے میدان اس ملک کی سڑکیں تمہاری منتظر ہیں اگر ایسا نہیں کرو گے تو چن چن کر اپنے گھروں میں مارے جاؤ گے یہ معاملہ جو آج ہو رہا ہے جو جبر ہو رہا ہے وہ حاجی انتیاز کا گھر ہو وہ انتظار پنجھوتا ہو وہ کوئی بھی ہو ہمارے سینکڑوں دوستوں جن کے گھروں کو توڑا گیا جن کے کاروبار بند کیے گئے جن کی فصلوں کو اجاڑا گیا وہ سب پاکستانی ہیں وہ سب آپ اور میں ہیں ہم نے ان سب کے لیے کھڑا ہونا ہے ہم نے اپنے لیے کھڑا ہونا ہے اپنی نسلوں کے لیے کھڑا ہونا ہے آج اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے عدالتوں کو محکوم کر دیا گیا ہے چھبیسویں آئینی ترمیم کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ آج جو کٹ پتلی حکومت موجود ہے اس کی ایما سے اس کی اجازت سے عدالتیں کام کریں وہاں ججوں کو چن چن کر اس طرح لگایا جائے کہ ان کے سر جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں ان کے دل مردہ ہوں آج نو نومبر ہے یہ مفکر پاکستان حضرت علامہ اقبال کی پیدائش کا دن ہے عمران خان صاحب اکثر یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں اگر کسی سے انہوں نے کچھ سیکھا ہے تو علامہ اقبال کی شخصیت ہے وہ علامہ اقبال کے افکار ہیں علامہ اقبال نے اس وقت ایک شیر کہا تھا جب علامہ کی قوم محکوم قوم تھی انگریز کا راج تھا علامہ نے کہا اپنی قوم کو بھارتے ہوئے بجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان ہی راک کا ڈھیر ہے آج آپ ایک آزاد قوم ہیں آپ راک کا ڈھیر نہیں ہیں آپ کے سینوں میں ایمان کی قوت ہے آپ کی آنکھوں میں جوش ہے جذبہ ہے آج آپ نے جابر کو ظالم کو بتانا ہے کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے ہم دست قاتل کو جھٹک دیں گے دنیا کی کوئی ریاست ایسی نہیں ہے جس کے پاس گولی نہ ہو اسلا نہ ہو پیادے نہ ہو بوٹ نہ ہو لیکن دنیا کی کسی ریاست میں وہ نہیں ہوتا جو یہاں ہو رہا ہے یہاں یہ بے شرمی صرف اور صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ جابروں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم خاموش رہیں گے ہم گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے میں آج پورے پاکستان کو کہتا ہوں ہر بلوچ کو کہتا ہوں ہر پتھان کو کہتا ہوں ہر پنجابی کو ہر سندھی کو ہر کشمیری کو کہتا ہوں گلگت بلکستان کے باشندوں کو کہتا ہوں کہ آج عمران خان تمہارے لیے جیل میں بیٹھا ہے ایک چٹان کی مانند ایک شیر کی مانند وہ آج تم سب کو یہ کہتا ہے نکلو اپنی آزادی کے لیے اپنی عزتوں کے لیے نکلو باہر اس ملک کو جو ہم نے آزاد کیا تھا انیس سو سنتالیس میں آج اس کو حقیقی آزادی دلاؤ تو میں آپ سب سے التجا کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں تمام پاکستانیوں سے پی ٹی آئے کے ٹائگروں سے لیکن پورے پاکستان سے کہ ہم سب کے لیے کھڑے ہیں ہر عورت مرد وہ مسلمان ہو وہ غیر مسلم ہو ہم سب اس گلدستے کا حصہ ہیں ہم نے اس گلدستے کو مرجانے نہیں دینا ہم نے باہر نکلنا ہے علی امین اعلان کریں گے ہم نے کال دینی ہے ہم بالکل باہر نکلیں گے اور ہم جبر کے قلوں کو پاش پاش کر دیں گے